ہے یا حرکت کر رہی ہے اس کا سبب یہ بنا کہ دعوت اسلامی کے نگران حاجی محمد عمران اتاری صاحب آپ بچوں کے سیگمنٹ میں انہیں باتیں سمجھا رہے تھے اسی دوران آپ نے فرمایا کہ آلہ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے بے شمار قرآن و حدیث کے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ زمین ساکن ہے یہ حرکت نہیں اسلام علیکم میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ آلہ حضرت علیہ الرحمہ کا احترام اپنی جگہ پہ ہے لیکن ہر چیز کو کہ جی اب یہ محلوی نے کہا ہے تو یہ ریجیکٹ کر دیں یا یہ سائنس دان کہتے ہیں جیسے وہ وہ بھی بھائی کچھ کروڑ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو سائنس ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ایسا نہیں بننا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے زیادہ کوئی سائنس کا فہم و فراست نہیں رکھتے کوئی ہستی ایسی نہیں تو آپ نے بھی اقلی دلائل پہ اکرانے پاک میں بھی بار بار آیا کیا تم اقل نہیں رکھتے یعنی کہ ایک جگہ پہ فرمایا کہ کیا تم تدبر نہیں کرتے تو اب بات یہ ہے کہ آپ علیہ حضرت کی بات چلیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ سائنس ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچی لیکن جہاں تک ہم بھی فیزکس کے سٹوڈنٹس ہیں سیٹلائٹس کی موشن ہو گئی ارتھ کی ریولونگ ہو گئی سولہ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے زمین سورج کے گرد موو کر رہی ہے اور بحیثیت مسلمان من بندہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم غلام حجویری زنجانی قادری اس سے پہلے کہ کوئی میرے اوپر بھی کوئی فتوہ لگانے کی کوشش کریں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں داتا زور کا فکیر ہوں خود بھی مگر جو حق بات ہے جو قرآن میں آیت ہے سورہ یاسن میں وہ اسے ہیں وَكُلُنْ فِي فَلَقِينْ يَسْوَحُونَ اور جو کچھ فی فَلَقِينْ کے آسمان میں ہیں آسمان سے مراد یہاں پہ یونیورس ہے everything in the universe is moving and not only moving يَسْوَحُونَ کا لفظ ہے يَسْوَحُونَ کا مطلب ہے کہ یہ circularly moving میں ہے ہر چیز زمین کی دو روٹیشنز ہیں ایک سورج کی گرد اور ایک اپنے ایکسس کے گرد اسے کہتے ہیں اس سے دن اور رات بنتے ہیں اپنے ایکسس کے گرد اور جو سورج کے گرد ہے اس سے سال کمپلیٹ ہوتا ہے تو اللہ حضرت کا احترام اپنی جگہ پہ ہے مگر ہم نہ تو انہیں غلط کہہ رہے ہیں اب لوگ اس بات کو بھی اس طرف لے جاتے ہیں چلو یہ نے اللہ حضرت دی غلط عمل نہیں کیتا ہے تو اے گستاخ ہو گئے ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اقلی بنیادوں پہ یا تو پھر آپ پروف کریں صرف آیات قرآن کی آئیت ہے میں خود الحمدللہ مسلمان قرآن میں خود لکھا ہوا ہے وَكُلُنْ فِی فَلَقِنْ يَسْوَحُونَ سب چیزیں جو ہے نا وہ مووو کر رہی ہیں اور یہ تو مطلب ایک کوئی بھی سولیڈ ہے لیکوڈ ہے گیس ہے اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی ایٹمز مووو کر رہے ہیں اور وہی یونیورسل مومنٹ ہے وہی اٹھونک کوانٹم مومنٹ بھی وہی ہے اور یونیورسل مومنٹ بھی وہی ہے آپ ہر چیز کو ایک فتوے کی حد تک لے جاتے ہیں گلیلیوں نے اگر وہ بھائی جن کہہ رہے ہیں کہ اس نے دلیل دی تھی کہ زمین مووو کرتی ہے ایس پر توڈیز دہ نولیج ایس پر دہ کیلکلیٹڈ نولیج زمین مووو کرتی ہے اور قرآن پاک میں سورہ یاسین شریف میں لکھا ہوا ہے اب یہ جو پیارے بھائی آپ نے ویڈیو میں پہلے دیکھے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی اس آیت میں زمین کو نکال آیت دکھاؤنا زمین کو کہاں پہ نکالا آیت میں مجھے الحمدللہ سورہ یاسین شریف حفظ ہے آپ صرف خود اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتے ہیں مذہب کے ٹھیکے دار بن جاتے ہیں باقی سب کو کہتے ہیں کہ پینٹشیٹ پا رہے ہیں انگلیش بول رہے ہیں دائرہ السلام تو خارج ہے ایسا نہیں ہوتا بھائی